ویلکم بیک ورڈن باقاعدہ غلص کریں اور آپ کو بتائیں کہ دوسرا ٹیسٹ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان کھیل کا تیسرا روز پانچ وکٹ کے نقصان پر نیوزیلنڈ کے 537 رنز کین ویلیسم کی ٹیسٹ کوکٹ میں 7 رنز بھی مکمل ہو گئے کپتان کین ویلیمسن کی شامدار بیٹنگ 205 رنز پر کریس پر موجود ہیں جبکہ پاکستان کے خلاف ہینری نکلز کی سنچری بھی مکمل ہو گئی ہینری نکلز نے 212 گندوں پر سنچری مکمل کی دوسرا ٹیسٹ پاکستان اور نیوزیلنڈ کے درمیان کھیل کا تیسرا روز پانچ وکٹ کے نقصان پر نیوزیلنڈ کے 537 رنز کین ویلیسم کی ٹیسٹ کوکٹ میں 7 رنز بھی مکمل ہو گئے کین ویلیسم کی شامدار بیٹنگ 205 رنز پر کریس پر موجود ہیں جبکہ پاکستان کے خلاف ہینری نکلز کی سنچری بھی مکمل ہو گئی ہینری نکلز نے 212 گندوں پر سنچری مکمل کی یہاں پہ بات کریں گے کرونا وائرس کی تو ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید 69 بات ہوئے ملک بھر میں کرونا سے جامحہ کا افراد کی تعداد 10409 ہو گئی ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,90,476 ہو گئی 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1,947 کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا سے متاثر 2,219 مریضوں کے حالت تشویش راکھ ہے ملک بھر میں کرونا سے متاثر 4,44,360 مریض سے احتیاب ہو چکے ہیں 24 گھنٹے کے دوران 35,73 گھرنا ٹیسٹ کیے گئے انسی او سی رپورٹ کر رہا ہے سوبوں کے حوالے سے پنجاب میں 1,41,393 سندھ میں 2,19,452 خیبر پختونخواہ میں 69,729 ملوچستان میں 18,254 کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اسلامباد میں 38,395 گلگت بلتستان میں 4,870 آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,383 ہو گئے ملک بھر میں 68,84,940 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا فاہل کیسز کی جو تعداد ہے وہ 35,707 ہو گئے ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید انسا اٹموات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا سے جامبہ کفرات کی کل تعداد 10,409 ہو گئے ملک بھر میں کرونا مریضوں کی تعداد 4,90,476 ہو گئے 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 1497 کیسز ریپورٹ ہوئے کرونا سے متاثر 2,219 مریضوں کے حالت تشویشناک ہے جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر 4,44,360 مریض سے احتیاب ہو چکے 24 گھنٹے کے دوران 35,73 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں صوبوں کی صورتحال ایسی ہے کہ پنجاب میں 1,41,393 سندھ میں 2,19,452 خیبر پختونخواہ میں 69,789 بلوچستان میں 18,214 اسلام آباد میں 38,395 گلگت بلتستان میں 4,870 کیسز ریپورٹ ہوئے آزاد کشمیر میں کرونا مریضوں کی تعداد 8,383 ہو گئی جبکہ ملک بھر میں 68,84,940 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں ملک بھر میں کرونا فال کیسز کی تعداد 35,707 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 18,60,427 ہو گئی ہے امریکہ میں کرونا سے مزید 19,01 افراد ہلاک تعداد 3,62,097 ہو گئی فرانس میں کرونا سے مزید 378 افراد ہلاک تعداد 65,715 ہو گئی ترکی میں کرونا سے مزید 19,09 افراد ہلاک تعداد 21,685 ہو گئی اٹلی میں کرونا سے مزید 348 افراد ہلاک تعداد 75,680 ہو گئی سپین کروک کریں تو سپین میں کرونا سے مزید 61 افراد ہلاک تعداد 51,048 ہو گئی جرمی میں کرونا سے مزید 25,27 افراد ہلاک تعداد 35,632 ہو گئی بھارت میں کرونا سے مزید 200 افراد ہلاک تعداد 1,49,886 ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ ایک سٹھ لاکھ دو ہزار اکھتر ہو گئی ہے جبکہ دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد میں سے چھے کروڑ دس لاکھ چوون ہزار تین سو اناسی سے تیاب ہو چکے دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد اٹھارہ لاکھ ساٹھ ہزار چار سو ستائیس ہو گئی امریکہ میں کرونا سے مزید انیس سو اکسٹھ افراد ہلاک تعداد تین لاکھ باسٹھ ہزار ستانوے ہو گئے سو پندرہ ترکی میں کرونا سے مزید ایک سو سانوی افراد ہلاک تعداد اکیس ہزار چھ سو پچھ آسی ہو گئے اٹلی میں کرونا سے مزید تین سو اٹالیس افراد ہلاک تعداد پچھتر ہزار چھ سو اسی ہو گئی ہے سپین میں کرونا سے مزید اکسٹھ افراد ہلاک تعداد پندرہ لاکھ اٹھتر ہزار سے زائد ہو گئے جنوی میں کرونا سے مزید پانس سو سائیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اور تعداد پانتیس بھارت میں کرونا سے مزید دو سو افراد ہلاک تعداد ایک لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو چیاسی ہو گئی دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد آٹھ کروڑ ایک سٹھ لاکھ دو ہزار اکتر ہو گئی ہے دنیا بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد میں سے چھے کروڑ دس لاکھ چوون ہزار تین سو اناسیس سے احتیاب ہو چکے انگلنڈ کا رخ کریں تو وزیراعظم بورس جانسن کا انگلر میں چھے ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کرونا وارس کیسز کے باعث لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم بورس جانسن کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی گئی جبکہ لندن میں تمام سکورز کو بند کر لیا گیا آن لائن تعلیم دی جائے گی نئی قسم کی کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے وزیراعظم بورس جانسن کا انگلنڈ میں چھے ہفتے کے لیے لاکڈاؤن کا اعلان کہا کرونا وارس کیسز کی باعث لاکڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم بورس جانسن کی شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت لندن میں تمام سکورز بند آن لائن تعلیم دی جائے گی نئی قسم کی کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ اس وقت جاری ہے اب بات کرتے ہیں موسم کی تو ملک مختلف شہروں میں بارش کا سسرہ جاری ہے سردوائی چلے سے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوا جلال پور بھٹیاں سانگلا ہل اور سرائے عالمگیر میں موسلہ دھار بارش وزیراعظم زفربال اور گردو نواب میں موسلہ دھار بارش ہے ننکانہ شیخ اپورا میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش چونیا چنیوڑ منڈی بہاودین میں بھی بارش فیصل آباد اور گردو نواب میں موسلہ دھار بارش جاری ہے بارش کے باعث فیصل آباد میں کئی علاقوں میں بجری بند ہے جبکہ لاہور کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش سیالکورٹ، حفظہ بارش، شکرگرڈ اور گردو نواب میں بارش، رینالہ خورت، پتوکی، اوکارہ اور گردو نواب میں بارش پسرور میں بارش سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ملسی شہر اور گردو نواب میں گرد چمک کے ساتھ بارش مزفربال سمیزی علاقوں میں بارش، گردو نواب کے پہاڑوں پر برف باری مزفربال، آزاد کشمیر کے شوانی اور بستی ازلا میں بارش اور برف باری اس وقت جاری ہے ملک کے مختلف شہروں میں بارش کا سسرہ جاری ہے سار دھوائے چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا جلال پر بھٹیاں، سانگلہ ہیل، سرائی علمگیر، وزیر آباد، زفرہ وال، ننکانہ، شیخ اپورا میں گرد چمک کے ساتھ بارش ہے چنیا، چنیور، منڈی بھاودین میں بھی بارش ہے، فیصل آباد اور گردو نواب میں موسلہ دھار بارش فیصل آباد میں بارش کے بارش کئی، علاقوں میں بجلی منقطہ ہو گئی لاہور کے مختلف علاقوں میں گرد چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش، سیالکورٹ، حافظ آباد، شکر گرڑا اور گردو نواب میں بھی بارش ہے لینالہ خورت، پتوکی اور کارڑا اور گردو نواب میں بارش، پسروز میں بارش، سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ملسی شہر اور گردو نواب میں گرد چمک کے ساتھ بارش اس وقت جاری ہے مزید اضافہ بارش، سردی علاقوں میں بارش، گردو نواب کے بہاڑوں پر بھی برفباری مزید اضافہ بارش، آزاد کشمیر کے شمالی اور وسطی اضلاف بارش اور برفباری جاری ہے تحتل کے بعد بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ آج دوہا میں بحال ہو جائے گا تالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ بارہ ستمبر کو شروع ہوا تھا سبق دوش ہونے سے پہلے ٹرم انظامیہ کے افغان معاملات پر پیش رفت آخری بڑی کوشش وائٹ آس کے سینئر مشیر جو ہیں وہ اجلاس میں شریک ہوں گے اجلاس میں کوئیت امان بہرین متحدہ امراض شریک ہوں گے امریکی محکمہ خارجہ کے خصوصی مشیر برائن حکمی اجلاس میں شریک ہوں گے مشک کے وسط کے لئے امریکی مندوب اورڈی بوٹلر بھی اجلاس میں شریک ہوں گے جبکہ خلیجی سربرا اجلاس اتحاد اور اتفاق خوشحالی لائے گا ایسا کہنا ہے سعودی ولی عید محمد بن سلمان کا کشمیری بھارتی ظالمانہ اور غیر قانونی قبضے سے آزادی وزیراعظم عمران خان پاکستان کی کشمیریوں کی جدوجہد آزادی بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیریوں کو خودرادیت کا حق اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کانسل نے دیا بھارتی قابضہ فاش کشمیری مردوں عورتوں اور بچوں پر مظالم دھا رہی ہے وزیراعظم عمران خان نے مزید کھا جنوری انیس آنچانس کو اقوام متحدہ میں جمع کشمیر کے حق کے خودرادیت کی زمانت دی اس دن اقوام متحدہ اور رکن ملکوں کو کشمیر سے کیا گیا وعدہ جات دلاتے ہیں 73 سال سے کشمیری بھارت کے ویشیانہ قبضے کا سامنا کر رہے ہیں کشمیری بھارتی ظالمانہ اور غیر قانونی قبضے سے آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے کہا پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد آزادی میں ان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیری کو حق کے خودرادیت کا حق اقوام متحدہ کے منشور اور سلامتی کانسل نے دیا بھارتی قابضہ پانچ کشمیری مردوں اور عورتوں اور بچوں پر مظالم ڈھا رہی ہے جنرلی ان سے انچاس کو اقوام متحدہ نے جمع کشمیر کے عوام کے حق کے خودرادیت کی زمان دی تھی اس دن اقوام متحدہ اور رکن ملکوں کو کشمیریوں سے کیا گیا وعدہ جات دلاتے ہیں 73 سال سے کشمیری بھارت کے ویشیانہ قبضے کا سامنا کر رہے ہیں لاہور کا رکھ کریں اور آپ کو بتائیں کہ زیل انظامیہ لاہور کے افسران متحرک ہو گئے انظامیہ ایسو پیس پر اول درامت کے لیے فیلڈ میں ان ایکشن اسسسٹن کمیشنر کینٹ اور اسسسٹن کمیشنر سیٹی فیضان احمد کی کاروائیاں جاری ہیں انتیس دکانوں سٹوروں اور ریسٹورنٹس اور چالیس ہزار روپے کا جروانہ بھی آئیت کیا گیا کاروائیاں ڈی سی لاہور مدسر ریاض کی ہدایت پر کی گئی ہیں زیل انظامیہ لاہور کے افسران متحرک ہو گئے انظامیہ ایسو پیس پر اول درامت کے لیے فیلڈ میں ان ایکشن اسسسٹن کمیشنر کینٹ اور اسسسٹن کمیشنر سیٹی فیضان احمد کی کاروائیاں جاری ہیں انتیس دکانوں سٹوروں اور ریسٹورنٹس اور چالیس ہزار روپے کا جروانہ آئیت کیا گیا ہے کاروائیاں ڈی سی لاہور مدسر ریاض کی ہدایت پر کی گئے لاہور سے اپڈیٹ کریں کہ زیل انظامیہ لاہور کے افسران متحرک ہو گئے انظامیہ ایسو پیس پر اول درامت کے لیے فیلڈ میں ان ایکشن ہے اسسسٹن کمیشنر کینٹ اور اسسسٹن کمیشنر سیٹی فیضان احمد کی کاروائیاں جاری ہیں انتیس دکانوں سٹوروں اور ریسٹورنٹس چالیس ہزار روپے کا جروانہ بھی آئیت کیا گیا کاروائیاں ڈی سی لاہور مدسر ریاض کی ہدایت پر کی گئی ہیں لاہور سے آپ کو بتائیں کہ زیل انظامیہ لاہور کے افسران متحرک ہو گئے انظامیہ ایسو پیس پر اول درامت کے لیے فیلڈ میں ان ایکشن ہو گئی اسسسٹن کمیشنر کینٹ اور اسسسٹن کمیشنر سیٹی فیضان احمد کی کاروائیاں جاری ہیں کیس جو دلی ہمارست موجود ہیں مزید ان سے جانتے جی کیس کیا صورتحال ہے لاہور کی زیل انظامیہ جو ہے وہ کافی ان ایکشن دکھائی دے رہی ہے جبکل لاہور شہر میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرنے کے لیے لاہور کی جلئی انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کاروائیاں کی جاتی ہیں اور رات گئے ریسٹورانٹ اور دیگر جو میریج حال ہیں وہاں پہ کرونا ایسو پیس کے حوالے سے جہاں پہ ناانساسیاں اور کرونا کے ایسو پیس پر عمل درامت نہیں ہوتا وہاں پہ زیل انتظامیہ کی جانب سے کاروائیاں کی جاتی ہیں کافی زیادہ جو ہے وہ جرمانے بیائی کی جا رہے ہیں اور مجموعی طور پر جو گزشتہ رات ہے وہاں پہ 29 دکانوں سٹور اور ریسٹورانٹ پر جو ہے وہ چھاپے مارے گئے جن میں جو ہے وہ کچھ دکانوں پہ 40 ہزار تک جو ہے وہ جرمانے کیے گئے اور جن میں 12 دکانوں سٹور اور چار ہوتلوں اور ریسٹورانٹ کو سیل بھی کیا گیا اور انہی کے دوران جو ہے وہ کرونا ایسو پیس کے حوالے سے جب دورے کیے گئے تو اور چار جیل کا بھی جائزہ لیا گیا جس میں پندرہ ہزار روپے کے جو ہے وہ جرمانہ آئیت کیا گیا جتکہ کرونا ایسو پیس کے حوالے سے دکانوں کو دس ہزار تک جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا جلائی انتظامی کی جانب سے کرونا ایسو پیس کے حوالے سے کافی زیادہ جو ہے وہ عمل درامت کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر اس حوالے سے جو گزشتہ دنوں میں بھی جب چھاپے مارے گئے تو عوام کی طرف سے بھی رد عمل جو ہے وہ کافی مایوس کون دکھائی دیتا ہے اور جلائی انتظامی کی کہنا ہے کہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے ہر ممکن کاروائی کی جائے گی تاکہ کرونا کا زور کم سے کم ہو سکے اور پاکستان کو خاص طور پر لاہور شہر کو کرونا جیسے موزی مر سے جو ہے عوام کو محفوظ رکھا جا سکے بہت شکریہ قیس چودری آگاہ کرنے کے لیے آگے پڑے اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جوید بانجوہ سے ظلمی خلیصات کی ملاقات ہوئی ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور پر توادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بھی غور کیا گیا افغان مفامتی عمل پر خصوصی بات چیز کی گئے افغان عمد کی مشترکہ مقصد کے لیے بات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ظلم خلیصات نے افغانستان میں دیر پا عمد کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سرہا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوہ سے امریکی نمائندے خصوصی برائے افغانستان ظلم خلیصات کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال ترجمات پاک فوج کے مطابق ملاقات میں علاقہ سیکیریٹی کی صورتحال بالخصوص افغان مفامتی عمل پر بات چیز کی گئی آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دونوں جانب سے عمد و اشتہ کام کے فروغ کے لیے عظم کا عیادہ کیا گیا دونوں جانب سے مختلف سطح پر فروغ عمد کے لیے رابطہ جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا امریکی نماندے خصوصی براہ افغانستان ظلم خلیل ذات نے عمد کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا واضح رہے کہ گزشتہ ماہ بھی آرمی چیف اور ظلم خلیل ذات کی ملاقات ہوئی تھی جس میں افغانستان میں عمد نول پر پیش شفت کے امور پر تبادلے خیال کیا گیا تھا پاک فوج کے سپا سالار کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں عمد استحقام کے لیے اپنا مذبت کردار ادا کرتا رہے گا دوسری جانب ظلم خلیل ذات کی خطے میں فروغ عمد کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی تھی دوسری جانب ڈپٹی چیرمن سلیم آنڈویوالا کہتے ہیں ملک چلانا ہے تو پرابیٹ ٹرانزیکشن کو نیب سے نکالنا پڑے گا نیب کے خلاف سوہ کے قریب درخواست سے آ چکی مجھے کہا گیا چیرمن نیب کو بھی دیکھ لیں گے نیب کو لگان ڈالنا پڑے گی ایوان ڈرے گا تو سمجھے پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتے میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی نیب کی کسٹڈی میں تو یہ میں لے آیا ہوں یہ میں آپ کیونکہ آپ کمیٹی میں لے جانا بھی چاہیں گے تو یہ تیرہ جو اس کے اندر ڈیٹس ہوئی ہیں جو دو ڈیٹس نیب کی لوک اپ سے ہوئی ہیں اور دونوں پرائیوٹ ٹرانزیکشن کو نیب سے آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے میرے پاس ابھی تک ہنڈرڈ ایفلیکیشنز آ چکی ہیں چیرمن صاحب ان رائٹنگ ان رائٹنگ لوگ جو جیلوں میں لڑ رہے ہیں جو نیب کی کسٹڈی میں رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادیاں ہوئی ہیں پلی بارگین کے اندر اور یہ میں ریکارڈ کا حصہ بناوں گا آج ہاؤس میں جو کہ ہم ٹیک اپ کریں گے کمیٹیز میں ہر حالت میں چاہے کوئی بھی ہمیں بے اختیار کرنا پڑے مجھے مجھے کسی اور کو نہیں مجھے آپ کے لئے بولا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی ہم آپ کے چیرمن کو بھی دیکھ لیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کسی دارے میں یہ جرت ہے جو کہتا ہے کہ ہم چیرمن سینٹ کو دیکھ لیں گے اگر ہم دھریں گے میں آج آپ کو اس فلور پہ کھڑے ہو کہ بتا رہا ہوں اگر آپ دھریں گے اور یہ ہاؤس دھرے گا اور آپ کو دھرائے جائے گا اور آپ دھر جائیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پارلمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی مشیر داخلہ شہزاد اکبر نے کہا کہ سلیم آڈوی والا نے کہا نیب حراست میں تیرہ افراد جاواک ہوئے نیب لوکم میں صرف دو اموات ہوئے ہیں دونوں کے علی خانہ کی جانت سے تشدد کا کوئی الزام نہیں لگایا گیا نیب آرڈینس 1999 سے نافذ ہے دونوں بڑی جماعت اقتدار میں رہی ایک بھی شک تبدیل نہ کی انتقامی کاروائی اگر کی جار ہی ہے تو عدالت جا کر چیلنج کریں میرے لئے بڑی حیرت کی بات تھی نیب کی کسٹڈی میں تو یہ میں لے آیا ہوں یہ میں آپ کیونکہ آپ کمیٹی میں لے جانا بھی چاہیں گے تو یہ تیرہ جو اس کے اندر ڈیٹس ہوئی ہیں جو دو ڈیٹس نیب کی لوکم سے ہوئی ہیں اور دونوں کے کیس میں نہ ان کی فیملی کی طرف سے نہ کہیں سے کہیں پہ کسی فورم پہ آپ اس کی انکواری کروا سکتے ہیں آپ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل فورم پہ جا سکتے ہیں کوئی بھی اس کے اندر یا ان کی میڈیکل لیگل رپورٹ میں کوئی ٹورچر کوئی کسی قسم کا وہ الزام نہیں تھا تو اس لیے بھی یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے بڑا ضروری ہے اگر وکٹمائزیشن ہو رہی ہے تو اس کا فورم عدالت ہے آپ عدالت میں جائیے عدالت میں اس کو چیلنج کیجئے اگر ہمیں عدالتوں پہ اعتماد نہیں ہے تو وہ پھر بتائیے وزیر اعظم عمران خانی اپوزیشن اطاعت پی ڈیم کو ہر فورم پر جواب دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے ترجمانوں کو اپوزیشن رانماؤں کے کرپشن کیسز اجا کرنے کا ٹاکس دے دیا عمران خان نے کہا کوئی بھی معاشرہ احساب کی بخیر آگے نہیں بڑھ سکتا احساب کا عمل جاری رہے گا وزیر اعظم عمران خان کی زیرے صدارت پارٹی رانماؤں کا اجلاس ہوا جس میں عالمی وبا کے خطرات اس کے تدارک اور ملکی سیاسی صورتحال پر سیرحاصل گفتگو کی گئے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ انتخابات میں اپوزیشن کو بھرپور جواب دیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی معاشرہ احتساب کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا احتساب کا عمل جاری رہے گا موجودہ حکومت ترقی کے سفر پر گامزن ہے حکومت کا اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں ہے پی ڈی ایم نے وبا کے دوران عوام کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کی اپوزیشن کی پوری تحریک این آر او کے لیے ہے جو انہیں کبھی نہیں ملے گا وزیر اعظم نے ترجمانوں کو معاشی کامیابیاں اجاگر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ کمزور معاشیت کو درست ٹریک پر لگا دیا تمام معاشی آشاریے درست سمت میں ہیں نئے سال میں کارکردگی مزید بہتر کرنے پر توجہ ہوگی انہوں نے اس موقع پر ترجمانوں کو اپوزیشن رہنماؤں کی کرپشن کیسز اجاگر کرنے کا ٹاسک بھی دیا اور کہا کہ اپوزیشن کے احتساب شروع ہوا تو سب اکٹھے ہو گئے ماضی کی حکومتیں قومی خزانے کو لڑتی رہیں اس سے قابل وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے دوہزار انیس اور دوہزار بیس میں تین سو نواسی عرب روپے کی ریکاوری کی نیب نے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک صرف ایک سو چار عرب روپے ریکاور کیے انٹی کرپشن پنجاب نے ستائیس ماہ میں دو سو چھے عرب روپے ریکاور کیے بدنوان حکمرانوں کے دس سالہ دور میں صرف تین عرب روپے ریکاور کیے گئے یہ واضح اشارہ ہے کہ احتساب تب ہوتا ہے جب ادارے آزادانہ کام کرتے ہیں دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ نائف صدر مسلمی قنون مریم نواز نے کہا کہ پی ڈی ایم لانگ مارچ ضرور کرے گی لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان موسم کی صورتحال دیکھ کر کریں گے بہالپور کے لاہور واپسی سے خوال میڈیا ٹاک کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ عمران خان نے استیفہ نہ دیا تو اکتیس جنوری کو دیکھیں گے وہ عزت سے جانے پر راضی نہیں تو عوام کے ساتھ مل کر فیصلہ کریں گے لانگ مارچ کا اعلان عوام کی سہولت دیکھ کر کریں گے انہوں نے کہا کہ بہالپور کے عوام نے میرا دل جیت لیا ریلیز بہالپور تک کلچر نہیں اس کے باوجود عوام نے خوش کر دیا بہالپور کے عوام نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا پی ٹی آئی رانماز سینیٹر فیصل جاوید کہتے ہیں اپوزیشن چاکی ہے 99 کروڑ تک کرپشن جائز کرا دی جائے لاہور نے پی ٹی ایم کو مصرد کر دیا عمران خان نے کہا نیعترامین کے علاوہ بیرشے کو تیار ہیں یہ کہتے ہیں کہ 99 سے پہلے کے تمام کیسز ختم کر دیں اس میں بڑے بڑے کیسز ہیں چودی شگر مل، العزیزیہ، سر محل، ایون فیل اپارٹمنٹ یعنی کہ وہ تمام کیسز ختم کر دیا جائیں 99 کروڑ 9999 روپے تک کی کرپشن جو ہے وہ جائز قرار دی جائے اب لوگوں کو پتہ ہے کہ لوگ عوام کسی کی کرپشن بچانے کے لیے سڑکوں پہ نہیں نکلتے انہوں نے کہا جو لاہور فیصلہ کرے گا تو لاہور نے اپنے فیصلہ کر دیا لاہور نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا چاہیے الٹی کلابازیاں بھی کھا لیں چاہیے کچھ بھی کر لیں عمران خان ان کو این آر او نہیں دے لیگی رانوما احسن اکوال نے کہا کہ عمران خان اکتیس جنری سے پہلے عصیفہ دیں اور گھر جائیں تاریخی لانگ مات چھوکا نائل حکمران کو گھر بیجنا باعث کروڑ عوام کی ضرورت ہے اس حکومت نے جتنا نقصان ڈھائی سالوں میں کر دیا ہے کوئی بھی نئی حکومت آئے گی اس سے چار سے پانچ سال لگیں گے دوہزار اٹھارہ کی سطح پہ واپس جانے کے لیے عمران خان کو میں ایک بار پھر کہتا ہوں اکتیس جنوری تک تمہارے پاس مولت ہے استیفہ دو گھر جاؤ نہیں تو تمہیں عوام کا سمندر اس سیلیکٹڈ پوزیشن سے نکالنے کے لیے آ رہا ہے اور لانگ مارچ ایسی ہوگی کہ لوگ پاکستان کی تاریخ میں ساری مارچیں مول جائیں گے انشاءاللہ سینٹ انتقابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صداقی ریفرنس و سوات کے دوران چاروں صوبہ کے ایڈوکیٹ جنرل الیکشن کمیشن اور جیرمن سینٹ کو نوٹسز جاری کر دیئے ہیں چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں پانچ شکنی بنچ نے دا اشتدارتی ریفرنس کی سماعت کی عدالتی استفسار پر اٹرنی جنرل خالد جعوید خان نے دلائل دیئے کہ ریفرنس پر سینٹ الیکشن خفیان آشوباری سے نا کرانے کا قانونی سوال اٹھایا گیا ہے عام انتقابات الیکشن ایک دوہزار سترہ کے تحت ہوئے آئین کے تحت نہیں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ چاروں صبح حکومتوں اور الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری کر رہے ہیں اور ان کے جواب کا جائزہ لیں گے جسٹس اجاز الحسن نے ریمارکس دیئے کہ آپ چاہتے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے متحدہ ہونے والے انتقابات میں فرق واضح کرے آئین میں سینٹ اور اسمبلی انتقابات کا ذکر ہے لیکن مقامی حکومتوں کے انتقابات کا نہیں سینٹ انتقابات کیسے ہونے ہیں یہ بات الیکشن ایکٹ میں درج ہوگی اور الیکشن ایکٹ بھی آئین کے تحت ہی بنا ہوگا کیا کوئی قانون آئین سے بالاتر ہو سکتا ہے جسٹس اجاز الحسن نے کہا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سیاسی تفاق رائے کیوں پیدا نہیں کیا جاتا کیا کسی برحلے پر قومی اسمبلی کے الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے اٹرانی جنرل نے کہا کہ یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں عدالت سے آئینی اور قانونی رائے مانگی گئی ہے جسٹس یاہیہ آفریدی نے ریمارک دیے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سیاسی جماعتوں کا اسی نکتے پر اتفاق رائے ہوا تھا اس سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سینٹر فیصل جاوید نے کہا کہ اوپوزیشن الیکشن میں دھاندی کی باتیں کرتی ہے لیکن اوپن بیلٹ کی خلاف ہے صدارتی ریفرنس کی مزید سماعت گیارہ جنوری کو ہوگی گورنر چوہدری سرور اور سپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات ہوئی جس میں اتحاد کے معاملات مشاور سے آگے بڑھانے پر اتفاق کیا گیا دونوں راہرمانے ملکی مسائل کے حل کے لیے مل کر چلنے کا عظم کیا ہے لاہور میں گورنر پنجاب چوہدری سرور اور سپیکر پنجاب اسمبلی کی ملاقات اتحاد کے معاملات مشاورت سے آگے بڑھانے پر اتفاق ملکی مسائل کی حل کے لیے مل کر چلنے کا عظم اس موقع پر گورنر پنجاب چوہدری سرور نے کہا کہ اتحادیوں کے تعاون پر ان کے مشکور ہیں اتحادی ساتھ ہیں ذات مل کر چلتے رہیں گے ملک انتشار کے سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا سیاسی قوتوں کو عوامی ریلیف پر فوکس کرنا ہوگا آپوزیشن جان لے کے ان کی سرگرمیوں سے صرف کرونا پھیل رہا ہے آپوزیشن عوامی ایشوز پر مذاکرات کی میز پر بیٹھے آپوزیشن غیر جمہوری اور غیر آئینی راستہ اختیار کرنے سے باز رہے چوہدری پرویس علاہی کا کہنا تھا کہ عوامی ریلیف کے لیے سیاسی قوتوں کا باہمی تعاون اور اتفاق ضروری ہے عوام اپنی مسائل کے حل کے لیے سیاسی قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں ملکی حالات اتفاق رائے سے عوامی مسائل کے حل کے لیے کوششوں کا تقاضی کرتے ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے کہ ملکی اور عوامی مفادات کا تحفظ کریں آگے بڑے اور آکھو بتائیں کہ ریفرنس میں شہباز شریف کے وکیل کے پیش نہ ہونے پر ان کے خلاف نیب کی گواہوں کے بیان ریکارڈ نہ ہو سکے عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کی گواہوں کو دوبارہ طلب کر لیا اتصاب عدالت کی جائے جواہ دونوں سے نے شہباز خیراندان سمیت دیگر کے خلاف منی لانڈنگ ریفرنس پر سماعت کی جیل حکام نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور حمزہ شباز کو عدالت میں پیش کیا دوران سماعت عدالت نے شہباز شریف کے وکیل کی ادم پیشی پر برہمی کا اظہار کیا اور امارکسی طبیعت کی خرابی کے بعد وہ عدالت آئے ہیں عدالت نے شہباز شریف سے استفزار کیا کہ آپ خود بحث کر لیں جس پر شہباز شریف نے استعدا کی کہ ان کے وقیل سپریم کورٹ میں مصروف ہیں اس لئے آج کاروائی ملتوی کی جائے شہباز شریف نے کہا کہ عدالت سے استعدا کی کہ اپنے اختیار استعمال کرتے ہوئے نیا میڈیکل بورڈ بنانے کا حکم تھے جس پر جسٹس جواد الحسن نے انہیں تحریری درخواست دینی کی ہدایت کی اور باور کر آئے کہ عدالت کے حکم پر ہی انہیں بکتمند گاڑی سے بولٹ پروف گاڑی ملی عدالت نے ملی رانڈرنگ ریفنس پر کروائی چھ جنوی تک ملتوی کرتے ہوئے نیب کے گواہوں کو آئندہ سماس پر دوبارہ طلب کر لیا شہباز شریف نے نواز شریف سمیت دیگر فیملی کے میبران سے ٹیل فون ایک رابطہ کیا اور ان کی خریت دریافت کی لاپتہ افراد کمیشن سے مقدمات سے مطالب مہانہ آداد شمال جاری کر دیئے ہیں جن کے مطابق اکتیس دسمبر تک لاپتہ افراد کی چار ہزار سانسوٹھان میں مقدمات نپٹا دیئے گئے اعلامی کے مطابق اب تک لاپتہ افراد کی چھے ہزار نو سو اکیس کیسز کمیشن کو محصول ہو چکے جس میں سے دسمبر کے مہینے میں لاپتہ افراد کی سانسوٹھ نئی کیسز محصول ہوئے اس وقت لاپتہ افراد کی جو کل تعداد تھی وہ اکیس سو تیوس تھی جو کمیشن کی کامیابی ہے اعلامی میں مزید کہا گیا کہ لاپتہ افراد کی اعلی خانہ نے جسٹس ریٹائر جاوید اکبال کی کوششوں کو سرہا وہ اعزازی طور پر لاپتہ افراد کمیشن کی سروراہی کر رہے ہیں جسٹس جاوید اکبال تنخواہ یا کوئی مرات نہیں لے رہے ان کی سدارت میں لاپتہ افراد کمیشن کی کاروائی شاندار رہے حکومت نے نمی سے بارمی تک تعلیم ادار 18 جنوی سے کھولنے کا اعلان کر دیا پہلی سے آٹھ فی تک تعلیم ادار 25 جنوی سے کھولے جائیں گے جاکہ یوکم فربری سے یونیورسٹیز میں تدریس کابل شروع ہوگا وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے موابن خصوصی ڈاکٹر سلطان کے ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ 18 جنوی کو نووی دسوی گیاروی اور باروی کے تعلیم ادارے کھل جائیں گے 25 جنوی سے پرامری سے آٹھ فی تک کے سکولز کھولیں گے یہ اکم فربری سے یونیورسٹیز میں تدریس عمل شروع ہوگا 11 جنوی سے آن لائن لرننگ ہو سکتی ہے وورڈ کے افتحانات مئی اور جون میں ہوں گے کرونا کی ضرورتحال میں بچوں کی صحت کو پہلی ترجیح رکھا 18 تاریخ کو 18 جنوری کو 9, 10, 11, 12 وہ کلاسیں جن کا امتحان ہونا ہے وہ شروع ہو جائیں گی یعنی کہ 9, 10, 11, 12 کے جو طالب علم ہیں وہ 18 تاریخ سے اپنے سکولز میں اور کالیجز میں جائیں گے اور ان کی پڑھائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی پرائمری سے لے کے آٹھویں تک وہ باقی طالب علم جو ہیں وہ 25 تاریخ کو سکول آنا شروع کر دیں گے جتنے بھی ہائر ایڈوکیشن کے ادارے ہیں یونیورسٹیز ہیں باقی ہیں وہ کالیجز ہیں وہ سارے جو ہیں وہ پہلی فروری کو کھول دیے جائیں گے واضح رہے کہ تعلیم ادارے کرونا کے باس نمبر میں بانک کیے گئے تھے دسمبر کے آخری ہفتے سے 10 جنوری 2021 تک تعلیم اداروں میں موسم سرما کی تاتلات کا اعلان کیا گیا تھا وفاقی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری نے عالمی براتری انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی میڈیا پر زور دیا کہ نئے دیلی کی تحار جوئل میں زیر حراست کشمیری رانما اسے اندرابی کی عدالتی قتل کو روکنے کے لیے کردان اتا کریں انسانی حقوق کی تتیب ہو رہا ہے گوٹیرس سائلنٹ ڈاکٹر آسیا اندرابی کی صحت خراب ہے ان کے ساتھ جو دو خواتین اور ہیں ان کی صحت صحیح نہیں لیکن کوئی میڈیکل اسسٹنس نہیں مل رہا تو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں جس دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل قوانین کی پاکستان بھر میں مہنگائی کسی سے کنٹرول نہیں ہو پا رہی حکومتوں یا پوزیشن سام جلسہ جلسہ کھے رہے ہیں عوام سراپا اتجاز ہیں کہتے ہیں مہنگائی پر کون کابو پار کا کراچی سے سہیل دورانی ریپورٹ کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت سیاسی ماحول گرہ میں کرونا کے باوجود جلسے جلوس جاری ہیں مگر مہنگائی کا حل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں حکومت ہو یا پوزیشن سیاست تو جاری ہے مگر مہنگائی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی عوام کا کہنا ہے کہ سیاستدان سیاست ضرور کرے مگر کچھ عوام کا بھی خیال کرے ایک شریکہ کہنا تھا کہ ہر پندرہ دن بعد پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں اب تو سبزیاں بھی غریب آدمی کی پونچ سے دور ہو گئی ہیں شریک کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار کو صرف اور صرف مہنگائی پر کنٹرول کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے کیمرامین عبدالمنان کے ساتھ سویل دورانی روز نیوز کراچی کراچی میں سستے بازار تو لگ گئے لیکن چیزیں عام آرکر کی طرح مہنگے دعووں مل رہی ہیں شہریوں کا کہنا ہے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعظم اشیاء خردنوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے اپنا گزاغ ادا کری تفصیلات کراچی سے لیاقت مغل کیس رپورٹ میں زائنز ایریا میں قائم مزار سچ گیا اشیاء خردنوش دستیاب شہری قیمتوں میں عذافہ اور مہنگائی پر دعائی دیتے رہے پہلے تھا عذافہ پہ اب تو بالکل ہی نہیں ہے اتنا مال مہنگا ہو گیا ہے کہ گزر بسر کرنا بھی بہت مشکل ہے پہلے ہم نے اس کام سے اپنی دو لڑکیوں کی شادی کر دی لیکن اب تو بس ناؤں کھانا پینے کا گزارا چل گیا شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت اشیاء کو سستہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرے مہنگائی کے بعد خریداری بھی کم ہوتی ہے مہنگائی تو حد کر دی امران خان نے جب سے یہ آیا کرونا مہنگائی سب چیزیں آگئی ہیں یہ چلے جائے تو سب کچھ چلے جائے گا شہریوں کا کہنا ہے کہ وزیراعظم امران خان وزیراعظم اشیاء خردنوش کو حکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے کراچی کے اندر سستے بزار لگائے جا رہے ہیں لیکن شہری حکومت پاکستان وزیراعظم امران خان سے وزیراعظم امران علی شاہ سے مطالبہ کرتے ہوئے نظر آئے کہ انہاں ہفتہ بزاروں کے اندر جو اشیاء خردنوش ہے وہ مہنگی دی جاری ہیں لیکن اس کے اندر کوئی پرائس کنٹرول کمیٹی نہیں ہے وہ پرائس کنٹرول کمیٹیاں جو ہے ان کو ایکٹیف کیا جائے تاکہ سستے بزاروں کے اندر آنے والے شہری اس سے مستفیض ہو سکیں کیمرمنٹ سید عبدالملان کے ساتھ لیاقت مغل روز نیوز کراچی عبدالباد کے سیاحتی مقام تھنڈیانی میں برفاری دیکھنے کے لیے ملک بھر سے سیاہوں کی آفت کا سلسلہ جاری ہے سیاہ برف میں خوب ماد مستی کر رہے ہیں تفصیلات عبدالباد سے نئی موان کی اس رپورٹ میں عبدالباد کے بلانترین سیاحتی مقام تھنڈیانی میں برفاری کا سلسلہ وقت پہ وقت پہ سے جاری ہے برفباری کی وجہ سے تھنڈیانی کی مہن چھرار قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی ہے سیاہوں کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں کو بھی سفری مشکلات تک سامنا ہے سیاہ برفباری کو دیکھنے کے لیے تھنڈیانی میں موجود ہیں جو کہ خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں ہم بہت مزا رہے ہیں ہم کھیل بھی رہے ہیں ہم بہت مزا کر رہے ہیں اور یہاں پہ برفباری بہت ہے میں کراچی سے بلانگ کرتا ہوں ابھی کراچی سے آیا ہوں میں تھنڈیانی گھومنے تو ماشاءاللہ یہاں پہ برفباری ہو رہی تھی تو ہمارا یہ رستر کی وجہ سے ہماری ٹوور یہاں پہ رک گئی ہے پوری ہم کراچی سے آئے ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں بہت خرچہ کر کے آئے ہیں مطلقہ میکمو کی ناہلی کی وجہ سے رابطہ سڑکے بند ہے سیاہ میلوں پیدل سفر کر کے تھنڈیانی پہنچ رہے ہیں مشکلات کے باوجود سیاہ خوب محضوظ ہو رہے ہیں اور بار بی کیو پارٹیاں سجا رہے ہیں تھنڈیانی میں آئے ہوئے سیاہوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ یہاں پہ برفباری سے خوب لطفندوز ہو رہے ہیں لیکن سڑکیں بند ہونے کی وجہ سے ان کو مشکلات کا بھی سامنا ہے کیمرامین وقار احمد کے ساتھ نئی موان روز نیوز ایبٹ آباد اب کچھ خبریں بیل پارمی منسر نامس سے سعودی عرب قطر کے تعلقات بخال ہو گئے سعودی عرب قطر کے ساتھ اپنی بری بحری اور فضائی سردیں کھول رہا ہے سرکاری ٹی وی چینل الاخبار یہ کے مطابق سعودی عرب نے قطر کے ساتھ سردیں کھولنے کی منصوری دے دی کوئید کے وزیر خارجہ شیخ احمد السبا نے کہا کہ امیرے کوئید کی تجویز پر سعودی عرب اور قطر کے مابین فضائی زمینی اور بحری سردیں کھولنے کا فیصلہ کیا گیا یہ معاملہ سعودی علیہ شہزادہ محمد بن سلمان اور امیرے قطر شیخ تمیم بن احمد سے کوئیدی وزیر خارجہ کے لیل فون ایک رابطوں کے نتیجے میں طے پایا یہ اعلان سعودی عرب میں منگل کو خلیجی تعاون کانسل جی سی سی سربراہ اجلاس کی موقع پر سامنے آیا اسی سربراہ اجلاس کی صدار شاہ سلمان بن عبدالعزیز کریں گے قطری عبان شاہی نے اعلان کیا کہ منگل کو سعودی عرب میں ہونے والے خلیجی سربراہ اجلاس میں قطری وقت کی قیادت امیرے قطر شیخ تمیم بن حمد کریں گے یاد رہیں قطر کی جانب سے انتہا پسند گروپوں کے حمایت پر دوہزار سترہ میں خلیجی ملکوں نے قطر کا بائیکار شروع کیا تھا اور سعودی عرب نے قطر کے ساتھ سرحدیں بند کر دی تھی ورڈن سے اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیڈ کیجئے ہماری ویبسائیت روزنیوز.com.pk اور دیکھتے رہی روز نیوز